اسلام علیکم اچھا یار ابھی ہم یہاں پہ بی ٹی سی کا انیلسیس کریں گے ایک بہت زیادہ انپورنٹ چیز جو آپ نے مس نہیں کرنی اس میں میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں دیکھیں آپ کو یوٹیوبے بہت سارے لوگ پریڈکشنز دیتے ہیں کہ یار بی ٹی سی اب نیکس اس طرف جا سکتے ہیں اس طرف اس طرح کر سکتے ہیں ریپٹو مارکٹ ایسے موف کر سکتی ہے لیکن میں جو آپ کو یہاں پہ ابھی لائیو ابھی یہاں پہ انیلسیس کر کے دکھاؤں گا کہ بسیکلی انیلسیس کیسے کرتے ہیں دیکھیں بتانے کو تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پہ بیٹکوئن یہاں پہ جا سکتا ہے اٹھائیس ہزار تک جا سکتا ہے ایتھریم یہاں پہ جا سکتا ہے لیکن سر اس سے آپ سیکھیں گے نہیں اب مین جو چیز ہے نا آپ نے یہ ویڈیو کس نظر سے دیکھنی ہے میں آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں آپ نے صرف یہ چیز نہیں دیکھنی کہ بھئی انیلسیس بیٹکوئن جا کس طرف رہا ہے دیکھیں وہ چیز تو ویسے بھی آپ ویڈیو کے ان پر دیکھ سکتے ہیں بیٹکوئن کس طرف جا رہا ہے کیا آپ ایدکشن دی جاری ہے لیکن مین جو چیز آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ میں انیلسیس کر کیسے رہا ہوں میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہوں تاکہ نیکس ٹائم آپ خود اسے کر کے مارکٹ کو انیلسیس کر سکیں جب تک آپ خود نہیں کریں گے تب تک آپ کرپٹو سے کبھی پروفٹ نہیں گین کر سکتے کچھ ایک چیز آپ نے دیکھنا ہے آپ نے سیکھنا ہے کیسے کر رہے ہیں کے لے Rafi اور کیسے کیا جاتا ہے تاکہ نیکس ٹائم آپ خود کر سکو ٹھیک ہے تłącz آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ excellent ٹائم یہاں پہ trafikہ پی 2017 ای چاہتے ہیں آپ Ugh یہی method ہے آپ forex میں کر لو آپ stock میں کر لو جس میں مردی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہو اس چیز کو اب دیکھیں میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ one week پہ میں چلا گیا ہوں one week کا میں نے time frame یہاں پہ open کرنا ہے ابھی یہاں پہ میں اسے دیکھ رہا ہوں جی مجھے ایک market نہ یہاں پہ clearly اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے ایک market میں دیکھیں structure بنتا ہوا نظر آ رہا ہے میں just یہاں پہ ایک trend line لے رہا ہوں اور اس طرح ایک trend line کو draw کر رہا ہوں اس کو میں lines میں convert کر لیتا ہوں تاکہ میری trend line جو ہے وہ صحیح طریقے سے یہاں پہ draw ہو یہ دیکھیں اس طرح ابھی دیکھیں ایک trend line میری یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح draw ہو رہی ہے اور ایک trend line جو ہے وہ اسی طرح میرے پاس یہاں پہ اوپر والی سائیڈ پر آ رہی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب دیکھیں اب market میں basically مجھے اس طرح trend line جو ہے وہ بنتی کی نظر آ رہی ہے یہ one week کا چارٹ ہے اب دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے next میں نے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ market کہاں سے pull back لے سکتی ہے میں نے market کی support draw کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ میرے پاس just بن رہی ہے جی number one پہ ہے یہ والی ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا میں اسے یہاں پہ دیکھوں تو ایک میرے پاس یہ support بن رہی ہے اور second میرے پاس market میں support ہے جی یہ والی ٹھیک ہے تھرڈ یہ نیچے والی ہے لیکن ابھی ہم یہاں تک ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جو میرا یہاں پہ mind کہہ رہا ہے market جو ہے وہ easily لیے یہاں تک اس کو cross کر کے market ڈاؤن آئے گی یہاں تک اس طرح market یہاں سے ابھی pull back جو ہے وہ لے سکتی ہے دوبارہ اور یہ تقریباً میرے پاس جو price یہاں پہ بن رہی ہے یہ 28300 کے ڈاؤن اپاوٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے 200 اور 300 کے ڈاؤن اپاوٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک یہاں پہ اس طرح تھوڑی سی prediction لے لی اب اس کے بعد میں نے کہا کہا میں one day کے چارٹ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک اب دیکھیں میں اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اگین اور یہاں پہ میں دیکھوں تو یہ والی جو trend line ہے یہ میرے پاس تھوڑی سی کچھ اس طرح ڈرا ہو رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے edges جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں اپنا اوپر والی trend line کو یہاں پہ کر رہا ہوں remove اب یہ میرے پاس اچھا جی one day کے چارٹ time frame پہ آ رہی ہے market اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ چیز مجھے again clarify یہاں پہ کر رہی ہے کہ مارکٹ واکھے ہی دیکھیں مارکٹ اس trend line کو اگر ڈرا تچ کرنے ہی آتی ہے تو آٹومیٹکلی مارکٹ جو ہے وہ اس point پہ آئے گی اور یہ وہ ہی سیم point وہ والا بن رہا ہے 28200 یا 300 کا ڈاؤنڈ باؤٹ یہاں پہ بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے that's it ہو گیا جی اب میں ایک اور چیز یہاں پہ again کرتا ہوں اب میں چلتا ہوں یہ 4 hour کے time frame پہ یہ لیں جی اگر تھوڑا سو چھوٹے time frame پہ جاؤں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی مجھے same وہی والا scene بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بس تھوڑی سی میری trend line جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں کیونکہ بڑے time frame پہ جو swings ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا move کرتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح یہ دیکھیں اب مجھے again پتا چل رہا ہے کہ وہی market یہاں سے واقعی ہی نیچے آنے والی ہے کیونکہ market کے پاس اور کوئی بھی support یہاں پہ available نہیں ہے market easily یہاں تک آ سکتی ہے یہ وہی وائنٹا 28100 یا 200 راؤنڈ market یہاں پہ آ سکتی ہے اب ایک بار میں نے again کیا کرنا ہے جی میں نے ان سبھی ڈرائنگز کو یہاں سے remove کرنا ہے اور جو میرے پاس 4 آور کی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں مارکٹس ونگز لیا ہے میں نے ان کو ایک دفعہ مار کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے کچھ اس طرح یہ دیکھیں اب ایک میرے پاس trend line جو ہے وہ یہاں پہ بن رہی ہے کچھ اس طرح ٹھیک ہے اور مارکٹس جو ہے وہ easily یہاں سے نیچے سے جا رہی ہے اب اگر تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیکھیں تو اگر اس line کو میں یہاں پہ لیا ہوں اس طرح یہ دیکھیں تو یہ مجھے کچھ falling wedge سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اگر falling wedge سے ملتا ہے تو مارکٹ یہاں سے دوبارہ retest کر کے واپس جا سکتی ہے اگر 4 آور کے time frame پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ market ایک دفعہ یہاں سے return pullback لے سکتی ہے لیکن اگر ہم ایک بڑے time frame کی بات کر رہے ہیں تو بڑے time frame پہ ہو سکتا ہے market یہاں سے pullback کرے اور اس کے بعد دوبارہ down گرے اور جو support میں نے آپ کو recently یہاں پہ بتائی ہے 28300 400 کے roundabout market easily down جا سکتی ہے اس کے بعد market میں ایک دوبارہ pullback بڑا واپس آئے گا اگر آپ چھوٹے time frame کے بات کر رہے ہیں تو چھوٹے time frame پہ مجھے لگ رہا ہے کہ market یہاں سے pullback کر لے گی ticket 28000 almost یہ بن رہا ہے 28900 کے roundabout market دوبارہ pullback کرے گی لیکن اگر آپ ایک یہاں پہ بڑے time frame کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا long term تو یہ تقریباً دو سے تین دن جو ہے وہ ابھی لے گی market down آنے میں پھر اس کے بعد market میں ایک ہمیں pullback دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ کچھ اس طرح scene تھا سارا جو میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے تو اس طرح آپ market کو technical analysis کر سکتے ہیں اور market سے next movement دیکھ سکتی ہے کہ market کس طرف جا سکتی ہے میں نے آپ کو last video میں بھی share کیا تھا یہ prediction ہوتی ہے ٹھیک ہے میں میں نے آپ کو analysis کر کے complete market کا بتا دیا ہے اور next up market یہ confirm نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ confirm یہ چیز بتانا start کرتے تو بھئی وہ تو market کو crack کر لے گا ٹھیک ہے وہ تو کبھی market سے loss نہیں کر سکتا ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب بڑی ویرز آتی ہیں وہ market کی movement میں کچھ disturbance بھی پیدا کر دیتی ہیں لیکن ایک جو overall market کو structure کو دیکھتے ہوئے ایک pattern design کہنا ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ next prediction لے سکتے ہیں کہ market اس طرف جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد آپ چیز کو دیکھتے ہوئے market میں entry بھی لے سکتے ہو بہت کم chance ہوتے ہیں کہ ویلز جو ہے وہ ایک دم سے بہت بڑا دم یہاں لو لگا سکتے ہیں لیکن mostly market اس طرح move کرتی ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی یہاں پہ swings trading کر کے بھی اچھا profit gain کر سکتے ہیں